السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین ام آباد ہر قسم کی تاریخ حمد اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا تنہ تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درود و سلام ہوں انبیاء اکرام پر خوشوصا نبی مقرم رحمت اللہ العالمین عمام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں انس اور جن کی رشد و حدایت کے لیے مبوس فرمایا گیا اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق ہر قسم کے قربانی دے کر کے ادا کیا کہ خود خالق کائنات نے آپ کی شان میں فرمایا ان اللہ وملائکت یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی الرحیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی الرحیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید و مجید آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورہ بخرہ کے آیت نمبر 83 سے 86 تک کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو قرآن کی روشنی میں صحیح احادیث کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی آپ کی پریکٹیکل زندگی کی روشنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں پہلے آیت کو پہلے آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں آیت نمبر 83 سے اعوذ باللہ من الشہدان وزیم موسیقی وَإِذْ أَخَذْنَا مِتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِتَاطَكُمْ لَا تَسْرِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ جِيَارِكُمْ ثُمَّ أَطْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْ مِنْ كُمْ مِنْ جِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُشَارَاتُ فَأَدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَسَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِسْيٌ في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابَ وَمَا اللَّهُ بِغَاطِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآفِرَةِ فَلَا يُخَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ آخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا وَزِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ ثُمَّا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِدُونَ آیت نمبر 83 اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین رشتداروں یتیموں مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا پھر تم اس سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم تم پھر جانے والے ہی تھے بنی اسرائیل سے کوئی حکم نہیں دیا جارہا بلکہ اہد لیا جارہا کہ یہ کام تم کو کرنا ہے اہد یعنی پکا وعدہ یا لیا جارہا ہے اور وہ سب سے پہلے کیا ہے اور یہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں یہ امت محمدیہ سے بھی اور ان کے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے اور جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان سب سے سب سے پہلا جو اہد لیا گیا تھا وہ یہی تھا لا تعبدو الا اللہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ رب العزد یہاں پر بنی اسرائیل سے اہد و پیمان کی بات کرتا ہے اور جب ہم نے وعز آخذنا اور جب ہم نے آخذنا نیسا کا نیساق لیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کیا نیساق لیا کیا اہد لیا لا تعبدو الا اللہ کہ نہیں تم عبادت کرنا مگر اللہ کی پہلے نفی پھر اضباط جیسے ہم لوگ کلمہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں اور جو ہم نے بھی اہد لیا ہے تو وہ یہی لیا لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں نفی الا اللہ مگر اللہ کے اضباط تو یہ حافظ اسی طریقے سے بیان کیا اور بھی دوسری طریقے آپ دیکھیں قرآن کے اندر جلسے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُحْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کے طرح بھی یہی وہی بھیجی گئی کہ میرے سوا کوئی معبود یہ نہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو مطلب جتنے بھی رسول بھیجے جو بھی پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجا تو ان پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یہاں پر بتایا کہ یہی وہی لے کر بھیجی گئی کہ میری عبادت ہوگی اللہ کے عبادت ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی اور اس لرے کے سورہ نحل آیت 36 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ رَسُولَمْ أَنْعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُوا تَاغُودِ وَلَكَدْ بَعَثْنَا کہ ہم نے بھیجا ہر امت میں کل امت ہر امت ہر گروہ ہر جماعت کے اندر رسولم ایک رسول کو بھیجا اَنْعْبُدُو اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا ان کی پیدائش کا مقصد ان کو نکالنے کا مقصد اَنْعْبُدُ اللَّهَ کہ اللہ کی عبادت ہو وَجْتَنِبُوا تَاغُود اور تاغُود کا انکار ہو یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی اس کا انکار کر دیا جائے اس لئے سارے انبیاء کو بھیجا گیا یہ سب سے پہلی دعوت تھی سب سے پہلا اہد اور پہمان یہی اللہ رب العزت ہے ہر انبیاء سے اپنی اپنی قوم سے کروایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش کے مقصد اس کو اللہ اس طرح بیان فرماتا ہے اے نبی مقرم آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے میرا سوچ میرا مشن میرا کام یہی ہے ادو الاللہ اللہ کے طرح بلاؤ بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں بصیرت یعنی وحی الہی کا علم اس پر ایمان اس پر عمل یہ تین چیز مل کر کے وحی الہی کا بصیرت بنتی ہے کہ وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں وہ بھی بلانے والے ہیں تو متبعینوں کا بھی یہی کام بتایا گیا جو آپ کے فالوورز ہیں جو آپ کے پیروتار ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ایک اللہ رب العزت کے طرف بلائے سب سے پہلا یہاں پہ جو اہد یاد لائے جا رہا ہے وہ ہے لا تعبدو الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہوگی یا نہیں کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا یہ ایک بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں جہاں جہاں اپنے حق کی بات کرتا ہے وہیں وہیں پر اللہ اپنے مدہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیتا ہے یہ حق اللہ کا ہے حق اللہی علی العبید کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے اور والدین میں بھی ماد کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کو آپ دوسری جگہ بھی قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں سورہ قمال آیت نمبر چودہ کے اندر اللہ رب العزت اس کے اندر بھی اسی طریقے سے اپنی عبادت کے ساتھ بیان فرماتا ہے میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتا رہے اور تجھے میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا دیکھیں انداز کیا ہے انشکرولی والے والے کی میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے باپ ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے اور تجھے میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے اگر تُو نے اللہ اور اللہ کے نبی اللہ کا اور اپنے والدین کا شکر نہیں کیا تو یہ یاد رکھ کہ تجھے لوڑ کر کے اللہ رب العزت کے ہی پاس آنا ہے اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیس کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانُ اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباک کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور فرمایا دوسری جگہ مطلب یہاں پہ بھی دیکھئے آپ کہ اللہ نے تمہارے دی حکم فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباک کے ساتھ بھلائی کرتے رہو یعنی ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو اور سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 26 کے اندر پھر فرماتا ہے اللہ اور رشتداروں کے ساتھ مطلب اس میں وہاں پہ پھر رشتداروں کے تعلق سے بھی ہے کہ والدین کے ساتھ تو پھر رشتداروں کے ساتھ حسن و سلوک کرو اس طرح سے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک حدیث سمات فرمائے بنی میں یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول کونسا عمل سب سے زیادہ افضل ہے ابن مسعود نبی مقرم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کونسا عمل سب سے زیادہ افضل ہے اللہ کے پاس عمل مدہ عقیدے کے بعد سب سے بڑا عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا میں نے ارض کیا پھر اس کے بعد کونسا یا رسول اللہ فرمایا والدین سے حسن و سلوک کرنا پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کونسا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جہاد سی صبیل اللہ اللہ کے راستے میں جدج ہے تو جہاد کرنا ازمیتہ اپنے جان مال کو لے کر کے میدان کارزار میں اتر جانا سر پہ کفن مان کر کے اتنا بڑا عمل اس کو بھی اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے سب سے پہلا نمبر پہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت وقت پر نماز کو پڑھنا یعنی عقیدے کے بعد پرحید کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے وقت پر نماز کا ادا کرنا پھر اس کے بعد والدین اور پھر اس کے بعد جہاد سی صبیل اللہ اللہ راستے میں کلمے کو بلند کرنے کے لئے جہاد کرنا تو اس سے یہ پتا چلا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور حقوق کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو یہ حق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کے بعد کہ اللہ کے مطع اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے اور آپ غور کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس نے اپنے والدین کو اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد بھی وہ اس کے احسان کو نہ مانے تو پھر وہ بندہ اللہ کے احسان کو کیسے مانے گا جس کو اللہ رب العزت کو اس نے بناتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ماں کی کوک کے اندر اس نے کس طریقے سے اس کو تراشا ہے کس طریقے سے اسے خان آنکھ اور دل بنایا ہے آسمان سے بارش کس طریقے سے زمین میں سے کس طریقے سے گلہ نکالا ہے یہ جو اپنے ماں باگ کو حسن و سلوک کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس کو نظرانداز کر دے اور ان کے خوشیوں کا خیال نہ رکھے ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھے ان کے ساتھ حسن و سلوک نہ کرے وہ کیسے اللہ رب العزت کا حق ادا کر سکتا ہے جس ماں باپ نے اس کو اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا سورہ لقمان کے اندر کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کر اس نے تجھے نو مہینے اپنے کوک میں اٹھائے رکھا یعنی اپنے پیٹ میں رکھا یعنی اپنا بوجھ تیرا بوجھ اس نے اٹھائے رکھا اور تجھے دو سال اپنا پون یعنی دودھ پلایا دو سال اس نے اس میں لگایا آپ غور کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لئے کیا کیے کس طریقے سے ماں نے ہم کو کوک کے اندر رکھا اور کس طریقے سے ہماری اس نے پرورش کی کہ کبھی رات رات بھر اس کو جاگنا پڑتا ہے کہ میرا بچہ کہیں دب نہ جائے کوک کے اندر ہے اسے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے اس طریقے سے رہنا ہے اس طریقے سے نہیں رہنا اس طریقے سے چلنا ہے کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے اس طریقے سے اس نے نو مہینے تک آپ کو کس طریقے سے اپنے کوک میں رکھا یہ بھی غور کریں کہ کوئی دنیا کا ایسا شخص ہے کوئی ایسا بیٹا ہے جس نے اپنے ماں کو ایک مہینہ بھی گود میں لے کر کے گھوما لیکن ماں نے نو مہینے رکھیے اس کو اور پھر اس کو اپنے خون سے بنا ہوئے دودھ کو دو سال پلا کر کے اور اس نے اس کو پروان چڑھایا جب وہ بخار میں رہتا تو رات رات بھر ماں جاگ کر پی گزارتی اور رات رات بھر نہیں سو پاتی اور اس کو لے کر کے ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے تیسرے ڈاکٹر کی میرا بچہ کسی طریقے سے بچ جائے پیسے نہیں ہے تو وہ ادھار لے رہی ہے پیسے پیسے نہیں ہے تو وہ زیور گرے رکھ رہی ہے بیچ رہی ہیں اور لے کر کے جا رہی ہے باب صبح سے شام تک ادھر ادھر مارا مارا فرتا ہے کہ شام کو میں اپنے بچوں کے لیے دو روٹی کا انتظام کروں گا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے اس کے لیے ان کے لیے سکول کی فیس کا انتظام کرنا ہے باب صبح سے شام تک نہ ٹھنڈ نہ گرمی نہ بارش کچھ نہیں دیکھ رہا اور اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے اور جب بچہ اور اس بچے کو چلنا کھڑا ہونا اس کی ماں سکھا رہی ہے اس کا باپ سکھا رہا ہے چلنا اس کو سکھا رہا ہے اور وہ چلنے لگا اب اس کو اس کا نام دیا گیا اس کے باپ کا نام ملا اور پوری جو دن زندگی بھر کی اس کی کمائی تھی وہ سب کچھ اپنے بچے کو دے کر کے جا رہا ہے مطلب اس کو چلنا سکھا رہا ہے اس کو بات کرنا سکھا رہا ہے اس کو سماج کے اندر رہنا سکھا رہا ہے اس کو تعلیم یافتہ کیا ہے کہ وہ پڑھ لیکھ کر کے کسی سے بات کرنے لائق ہو گیا اور اب اپنی پوری زندگی کی کمائی بھی اس کو دے کر چلا گیا اس کا نام بھی اس کو دے رہا ہے اب وہ باپ اور ماں بڑھاتے کی حالت میں آ گئے ہیں اور یہی وہ اولاد اب اس سے اس کی دوہ کا حساب مانتی ہے یہی وہ اولاد ہے جو اس سے کپڑے کا حساب لیتی ہے یہی وہ اولاد ہے جس نے اس کو نوکر کی طرح یوز کیا جیسے حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے قیامت کی علامت یہ ہے کہ ماں اپنے مالک کو جنے گی یعنی ماں اپنے آقا کو جنے گی مالک کو یعنی عورت جو ہے ماں جو ہے وہ نوکرانی بن جائے گی آج آپ غور کریں کہ بوڑے ماں باپ کا ہمارے گھروں میں کیا اکثر گھروں میں کیا حال ہوتا ہے کہ باپ بوڑے ہو گئے ہیں باپ ریٹائر ہو گیا ہے یا دکان اب نہیں جا پاتا ہے تو اس کو کس طریقے کا کام دیا جاتا ہے کہ بچے کو اسکول لے کر کے جاؤ اسکول لے کر کے جاؤ اور پھر واپس لے کر کے آؤ یہ بجلی کا دل تم کو جمع کرنا ہے اور یہ سبزی تم کو لے کر کے آنا ہے ماں سے وہ بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ ماں جارہ پانی دینا اور ماں جارہ یہ کام کر دینا یہ کام کس سے کیا جاتا ہے کس کو بتایا جاتا ہے یہ کام صرف نوکر کو بتایا جاتا ہے تو ماں باپ کو ہم نے نوکر کے جیسا ہیوز کیا ہے ماں باپ کو ہم نے نوکر کے طرح وہ ماں باپ جس نے اپنا سب کچھ قروان کر کے اور ہماری ضرورتوں کو پوری کیا ہمیں باز کوس کر کے بڑا کیا وہ ہم غور کریں چھے چھے اگر کسی کے بچے ہیں سات سات بچے ہیں تو وہ چھے چھے سات سات بچے کو پالنا اس کے لئے آسان ہے لیکن ایک ماں باپ کو پالنا اس کے لئے مشکل ہے جب ہم کپڑے لینے کے لیے سال میں ایک بار عید کے کپڑے لینے کے لیے یا دو بار لینے کے لیے کپڑے لینے جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ شاپنگ کرانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں نہ جن کو کپڑے کا سلیقہ ہے نہ کلر کا سلیقہ ہے اور بچہ جس کپڑے میں ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کے ماباب اس کو وہ کپڑا خریدوا کر کے دیتے ہیں لیکن کبھی غور کریں کہ آپ نے اپنے مولے ماباب کو کبھی خریدوانے کے لیے ان کی مرضی کا کپڑا لے کر کے دیئے ہیں بس ایک کپڑا جو آپ کو پسند آیا وہ لے کر کے مارکٹ سے آگیا اور اس کے سامنے تھیگ دی کے لیے چل پہن لے اور سال میں ایک بار اس طریقے سے پہن لیا گیا یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد اپنے والدین کے حق کے بارے میں بتایا ہے والدین جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ نے یہاں تک کہا کہ اپنے بازو ان کے سامنے جھکا لو ان سے نرم آواز میں بات کرو مطلب تمہارے ساؤنڈ ان کے ساؤنڈ سے بڑھ نہ جائے یہ عدب اور احترام اللہ رب العزت نے بتایا کتنی نافرمانی ہم اللہ کے کلام کی کر رہے ہیں اللہ کے فرمان کی کر رہے ہیں یہ عوامر ہے اللہ کا آرڈر ہے یہ اور اللہ نے اپنے توحید کے آرڈر کے ساتھ یہ آرڈر کو دیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا حسن و سلوک ہونا چاہیے والدین جب بڑھ ہم کی حال میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر سے وہ بچے ہو جاتے ہیں اور جب ہم بچے تھے تو ماباز کے ہم پوچھتے تھے کہ ابو یہ جو دار پہ بیٹھا ہوئے یہ کیا ہے باپ بتاتا تھا کہ بیٹا یہ کہوہ ہے پھر پوچھتے تھے کہ باپ پاپا یہ کیا ہے تو بتاتے تھے کہ یہ بیٹا کہوہ ہے ہم دس بار پوچھتے تھے وہ دس بار بتاتے تھے لیکن ابھی اگر ہمارا باپ کسی بات کو دو بار پوچھ لے ہماری ماں اگر دو بار پوچھ رہے تو کہتے ہیں بڑی ہو گئی ہے سکھیا گئی ہے باپ اس طریقے سے انداز میں بات کرتے ہیں ہم سوچیں کہ ہم کیا کرنا ہے کتنے احسان فراموش ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری حرکت جو ہم اپنے ماباپ کے ساتھ کرنا ہے جو بڑے فیصلے ہو رہے ہیں گھر میں وہ گھر میں اندر بیٹھ کر کے بیوی اور بچوں سے کرنا ہے باباپ سے کوئی لینا دینے نہیں ان فیصلوں کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے کیا دھر میں لانا ہے کیا نہیں لانا ہے ہم کو ماباپ سے کوئی لینا دینا نہیں بس بیاں بیوی اور بچے لوگ بیٹھ کر کے مشرار کرنا ہے مطلب اس کو ہم نے دودھ میں سے مکھی جس طریقے سے نکال کے فیق دی جاتی ہے بڑے ماباپ کو ایسا فیق دی ہیں اور وہ کونے میں بیٹھ کر کے جو ہے اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں اپنی زندگی کو کوس رہے گی کس طریقے سے میری موت ہو جائے میری دنیا سے چلا جاؤں ہم نے یہ حال کر کے ان کو ماباپ کو چھوڑ دی ہیں آپ یاد رکھیں کہ یہ سارے عامال ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اگر ہم نے اپنے روئے کو نہیں بدلا تو جو بچے دیکھ رہے ہیں وہی سیکھیں گے اور آپ کے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی وہی کچھ کرنے والے ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے آپ اس کا مشاہدہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ جو ماباپ بچے نافرمان ہوتے تو ان کی بھی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں عام کے نیچے ہی گرے گا عام کے پیڑ کے نیچے ہی عام گرے گا بابول کے نیچے ہی بابول گرے گا ہم جو بوئیں گے وہی ہمارے کو کاٹنا ہوگا اور وہی ہمارے سامنے آنے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو تو ہمیں ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ نربی سے اور بازو کو جھکا کر کے رکھنا ہے ورنہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے ہم بھی بڑھے ہونے والے ہیں اور تیسرا اس میں کہا گیا سب سے پہلا لا تعبدو الا اللہ و بالوالدر احسانہ وزل قربا وزل قربا اور قرابتداروں کے ساتھ حسن و سلوک کرو قرابتدار یعنی رشتداروں کے ساتھ اور ہم دیکھیں کہ اس میں بھی ہماری بہت کوتائی ہوتی ہے جو بھائی ہے ہم سے اگر وہ دور رہ رہا ہے تو مہینہ اس سے بات نہیں ہو رہی ہے کیا اس کو ضرورت ہے کیا پریشانی ہے کوئی لینا دینا نہیں بہن کی شادی ہو گئی تو بس انہوں سمجھ لیے کہ بس بلٹل گئی اب دوبارہ اس سے کبھی بات نہیں کرنا ہے سالوں گزر جا رہے ہیں نہ اس سے بات ہے نہ اس کا کوئی حال چال پوچھا جا رہا ہے تو یہ والدین کے بعد حسن قربتداروں کے ساتھ چاچا اور مامو اور خالو اگرہ کو دیکھ لیجئے آپ کی سالوں ہو جا رہے ہیں لیکن ان سے کوئی کلام نہیں کوئی ان کی حاجت اور ضرورت کے کوئی خبر گریم نہیں لی جا رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ والدین کے بعد اپنے قربتداروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے بیوی بہو کو بھی آپ دیکھئے کہ وہ جب جس ساس نے اس کو پچاس سو لڑکیاں ڈھونڈنے کے بعد ایک بہو کو ڈھونڈ کر کے اس نے لے کر کے آئیے لیکن اب وہی بہو اس ساس کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے یعنی رشتوں کو کاٹنے کے بارے میں بات کرتی ہے جبکہ دوسری جگہ بھی ہم نے دیکھ کر کے آج چکے ہیں پڑھ کے آج چکے ہیں پچھلے بار میں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے حقوق کی بات کیا اور کہا کہ رشتوں کو جوڑنے والا مطلب اللہ کی رشتوں کو کاٹنے والا اور اللہ کے بندوں کی رشتوں کو کاٹنے والا یہ جہنمی ہے یہ اللہ کا نافرمان ہے تو اس طرح سے جو رشتوں کو جوڑے گا نہیں تو ظاہر کی بات ہے کہ وہ رشتوں کو کاٹے گا اور رشتوں کو اگر ہم کاٹ رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا اس حدیث کو عمر فاروق نے ابو بخر صدیق نے سنا تو زار و کتاب ہونے لگے ان سے معائشہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں ابا جان تو کہا کہ بیٹا اس حدیث کا دوسرا محفوم یہ ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ہم رشتوں کو کتنے آسانی سے کاٹ رہے ہیں ماں کو بیٹے سے جس ماں نے بالپوس کر کے اس بچے کو بڑا کیا ساری مصیبت اور پریشانی کو اٹھا کر کے اس بچے کو بڑا کیا اب ہم اس ماں سے اس بچے کو دور کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور ماں نے بھی کوئی کم نہیں اس میں کردار نبھایا اس نے بھی بہو کو ڈھونڈنے میں جتنے پچاسو جگہ گئی کہیں پر اس لیے کینسل کیا کہ یہ گوری نہیں ہے کہیں اس لیے کینسل کیا یہ خوبصورت نہیں دیکھتی کہیں اس لیے کینسل کیا کہیں یہ رئیس نہیں ہے پیسے والی نہیں ہے کہیں خاندان کو دیکھ کر کے کینسل کیا کہیں گھرانے کو دیکھ کر کے کینسل کیا اور کہیں دینداری کو نہیں دکھا تو جب بہو کو لے کر کے اس نے دینداری کی بنیاد پر نہیں آئی ہے تو یہ ساری چیزیں آنا ہی ہیں میرہ حال تو اس میں تین چیز آئی سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حق کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو دوسرا والدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان سلوک وزد القربہ اور قرابتگاروں کے ساتھ یعنی رشتداروں کے ساتھ احسان سلوک کرنا ویتامہ اور یتین کے ساتھ احسان سلوک کرو رشتداروں کے ساتھ احسان سلوک کے تعلق سے چند حدیث بھی آپ نکل کرمائیں وزد القربہ سورہ نیسا کی آیت 36 بھی اس کی تفسیر میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اور ایک حدیث دیکھیں سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے سبحان اللہ کتنا پیارا سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو کوئی ایسا عمل بتا دے جو میں کروں اور جو میں جنت میں داخل ہو جاؤں مجھے کوئی شارٹ کٹ راستہ یہ پوچھ رہے ہیں صحابہ اور نبی مکرم بھی آپ کو شارٹ راستہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر یعنی اللہ کے حق کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں دینا ہے اللہ کا حق اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قائم کر زکاة ادا کر اور رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کر یہ ہے رشتدار کا مقام کہ نماز کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رشتدار کے ساتھ حسن سلوک کر اگر جنت میں جانا چاہتا ہے یہ بخاری شریف کے حدیث ہے حدیث نمبر 5983 مسلم شریف امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 13 تیرہ نمبر کے حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق میں کشادگی کر دی جائے مطبع اس کے زندگی گزارنے کے سامان میں کشادگی آرام کر دیا جائے اور اس کے اس کی عمر دراز کر دی جائے مطبع اس کی عمر میں برکت کر دی جائے تو وہ صلح رحمی کرے وہ اچھے صلح رحمی یعنی اچھے سے لوگ کے ساتھ باتاؤ کرے یہ ہے بخاری شریف حدیث نمبر 5986 اور مسلم شریف حدیث نمبر two double five seven مسلم شریف two double five seven تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والیتاما اور یتیم کے ساتھ احسان سلوک کرو یتیم کے تعلق سے بھی دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزب نے دوسری جگہ فرمایا ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ پس پس لیکن یتیم پس اس پر سختی نہ کر اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ کہ اس کے ساتھ سختی مت کر اس کو جھڑک مت اور خیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی اس کی دیکھ رہے اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا اس طرح قریب ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان کی انگلی کو اشارہ یعنی قریب کر کے دکھایا کہ اتنے قریب ہوں گے اب جو ساری کائنات کے خالق اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام الانبیاء کے ساتھ رحمت اللہ العالمین کے ساتھ اگر رہنا چاہتا ہے کہ ان کی قربت کلحشر کے جنت میں ملے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کی قربت ملے تو نبی مقرم نے یہ نسخہ بتایا کہ جو میرے ساتھ اس طرح رہنا چاہے وہ یتیم کی کفالت کرے اور اس تعلق سے ہم دیکھیں کہ امت محمدیہ نے کس طریقے سے غفلت بڑتی ہے آپ عیسائیوں کو دیکھیں کہ ان کے چھوٹے موٹے بھی کوئی گاؤں ہوتا ہے شہر ہوتا ہے تو وہاں پر ان کا یتیم خانہ ہوتا ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی تنظیم ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں بڑے بڑے ارگنائزیشن ہیں لیکن ہمارا کہیں پر بھی یتیم خانہ انات اشرم نہیں ہوا کرتا جبکہ اس میں فنڈ بھی سب سے کم لگتا ہے سب سے کم خرچ لگتا ہے اور سب سے کم میں ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دوسری جگہ پر دوسری جگہ پر ہم دیکھیں لاکھوں روپے مسلمان کا خرچ ہو رہا ہے اور ریاکاری اور دکھاوے کے کام میں زیادہ تر مسلمان خرچ کرتا ہے انفرادی طور پر بھی اور استعمائی طور پر بھی اور ان کی جو ارگنائزیشن ہیں وہ بھی دکھاوے کے جگہ میں زیادہ خرچ کرتی ہیں لیکن اتنا اہم فریضہ اور آپ دیکھیں کہ وہ یتیم بچے کس کس مذہب کے ہیں اگر ہم ان کے کفالت کرتے ہیں ان کو بڑا کرتے ہیں اور تھوڑی ہی بات ہے اگر ہم ان کو نو سال کا تک بھرم کر دیتے ہیں یا آٹھ سال کا ہم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو مدارس میں پہنچا سکتے ہیں اور مدارس تو ویسے بھی کئی مدارس ایسے ہیں جو فری میں ہی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری ان کی ضرورتوں کو پوری کر کے اور ایک اچھا ایک معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کر کے وہ آئے گا تو یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے یتیم کی کفالت کرنا اور ایک حدیث میں ہے اس حدیث کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے اس کی علت بھی نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ سیرتا ہے اس کے سر پر جتنے وال ہوتے ہیں اس کو اس کی نیکی ملتی ہے بہرحال یہ حدیث کی علت کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا لیکن یتیم کی کفالت کرنے والا جو صحیح حدیث میں یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث ہے سکس ڈبل ڈیرو فائل کی جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا آپ نے دو اولی کا اشارہ کر کے بتایا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والمساقین اب مسکین کا نمبر ہے اس کے بعد پہلے والدین کا پھر رشتداروں کا پھر یتیم کا اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے والمساقین اور مسکین کے ساتھ یعنی سیدنا ابو غریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے جو لوگوں کے گرد یعنی لوگوں کے آس پاس چکر لگاتا رہے اور اسے ایک یا دو لکمہ یا ایک یا دو خجور دے دی جائے بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اسے کافی ہو جائے اور نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے مطلب مسکین وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے جس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی ضروری خرچ پورے ہو سکیں اس کے بچوں کے کفالت ہو سکیں اور وہ کسی سے مانتا بھی نہیں ہے کسی سے بولتا بھی نہیں ہے کسی کے آس پاس گھونتا بھی نہیں ہے لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ پہچان لیا کرتے ہیں یہ مسکین ہوتا ہے بخاری شریف کے حدیث ہے یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1479 اس لئے پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد مسکین کا ہے کہ مسکین کی ضرورت کو پوری کی جائے جیسے اس زمانے میں محاجر وغیرہ ہوا کرتے تھے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا اب اس کے بعد ہمارے اخلاق یعنی ہمارے گفتار کی بھی اللہ رب العزر اصلاح کرتا ہے اور کیا ہماری گفتار کیسی ہو ہمارے باتچیت کا طریقہ سے ایسا ہو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی سے نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو مدہ جب تم مسلمان سے ملو تو خوشی کے ساتھ ملو مسکراتے ہوئے ملو اس کو خندہ پیشانی سے ملو یعنی اس کو آپ سے مل کر کے مصررت محسوس ہو یہ بھی ایک نیکی ہے یہ مسلم شریف کے حدیث ہے حدیث نمبر 2626 اسی طریقے سے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے مخاری شریف 3822 اور مسلم شریف 2475 اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نبی مکرم کا انداز گفتار کہ جب بھی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے نبی مکرم کے چہرے انور کے طرف دیکھا تو آپ مجھ سے خندہ پیشانی مطلب خوش ہو کر کے مجھ سے ملتے تھے جب بھی میں دیکھتا تھا تو آپ مسکراتے تھے اس طریقے سے دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی مکرم کوئی آواز لیتا تو آپ پورا پلٹتے اس کے سوال کرتا رہتا نبی مکرم جواب دیتے رہتے اور جب اس کے سوال ختم ہو جاتے وہ اعتمنان میں ہو جاتا وہ چلا جاتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹتے یعنی بات کرنے کا انداز اس طریقے سے ہوتا کہ پیٹ کے پیچھے سے کسی کو سوال جواب نہیں کرتے اس کے سامنے دیکھتے اور دیکھ کر کے اس سے بات کرتے اور مسکراتے ہوئے بات کرتے یہ یہاں پر انداز بھی اللہ سے کھرنا وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا کہ حُسْنِ سلوک کے ساتھ میں وہ اسے بات کرو اس کے بعد آپ دیکھیں وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اب جا کر کے آ رہی ہے نماز کہ وہ نماز کو قائم کرو نماز کو اس کی وقت کی پاوندی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ قائم کرو صلاة کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ وقت کی پاوندی کے ساتھ حضورِ قلب سے مطع اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے کپڑا پاک ہو جگہ پاک ہو اپنا جسم پاک ہو اور پھر وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہو تو یہ سب اقیم الصلاة کے اندر آتا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں کرو وَأَاتُ الزَّكَاة اور اس کے بعد زکاة کو قائم کرو زکاة کو ادا کرو سُمَّ تَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَلِيل لیکن تم پھر گئے مگر تھوڑے سے لوگ مطبع تم لوگ اس احد اور پیمان کو کرنے کے بعد اس احد اور پیمان کو کرنے کے بعد تم لوگ پھر گئے لیکن تھوڑے سے لوگ یعنی تھوڑے سے لوگ ہی اس پر جمع رہے باقی سفر گئے مِنْكُمْ أَنْتُمْ مُعْرِزُونَ اور تم تھے ہی پھر جانے والے یہاں پہ جو آٹھ اصول بتائے گئے دین کے اندر کہ یہ یہ چیزیں تم کو کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ دوسری جگہ دیکھیں گے کہ دوسری آیتوں میں جیسے نبی مقرآن نے فرمائے کہ کسی کو وسیعت دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ کسی کو نبی کی وسیعت دیکھنا ہے تو وہ یہ آیت پڑھے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور اشرح حقوق کی آیت ہے کہ اللہ نے کیا حقوق بیان کی ہیں دس حقوق اس کے اندر ہیں تو یہ پورا مل کر کے دین ہے ہم چلیے سوچنے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے یا کوئی کچھ یہ سوچ لے کہ ہم زکاة دے دیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے یا کچھ یہ سوچ لے کہ ہم سے توحیب پرست ہو گئے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور رشداروں کی کوئی پرواہ نہ کریں کوئی یہ سوچ لے کہ صرف ہم رشداروں کی حقوق ادا کریں گے اور یتیم کے حقوق ادا نہیں کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں یہ سارے کے سارے اسلام کو جب ہم فالو کریں گے تب ہمارا صالح اور مالک ہم سے راضی ہوگا یعنی یہ پورے حقوق ہم کو عدا کرنا ہے اللہ ہم سے ہمیں اس کو حقوق کو عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے آیت آیت نمبر ایٹی ایٹی فور دیکھتے ہیں اور جب ہم نے تم سے پکہ اہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤگی اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے پھر تم اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو حتی یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک معاملہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے گھروں سے ان کو نہیں نکالو گے ان کو جلا وطن نہیں کرو گے تو پھر تم پھر گئے پھر تم آیت نمبر ایٹی فائی پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان گھروں سے نکال دیتے ہو مطلب اس کے بعد بھی تم نے یہ بھی اہد کیا اور اس کے بعد تم نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو دیکھیں یہاں پہ ایک بہت غور کرنے والی بات ہے پھر تم میں سے وہ لوگ ہو کہ اپنے کو قتل کرتے ہو مطلب یہ مسلمان ہیں کیونکہ یہودی مسلمان تھے نبی مقرم مطلب موسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے اللہ رب العزت کے ماننے والے تھے اس لئے یہاں کیا کہہ رہا اللہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو یعنی مسلمان کو قتل کرنا گوئے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا مسلمان مسلمان کا کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح رہتا ہے جیسے نبی مقرم نے بتایا کہ جب مسلمان کو تکلیف پہنچتے تو دوسرا مسلمان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک جسم جسم کے کسی ایک کونے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اس کے اندر بخار چڑ جاتا ہے پیر کے اندر تکلیف ہوئے لیکن پورے جسم میں بخار ہوتا ہے اس طریقے سے جب ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا تھا دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے اس لئے کہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نہ نکالو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو اور اگر گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تم دوسروں کی مدد کرتے ہیں غور کریں اس بات کو کہ ہم بھی کتنا زیادتی اور گناہ کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کتنا ان کے ڈی جے میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دوسرے رسم رواج میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی شرک کی اور بدعات کی مجلسوں میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے گناہ کے کاموں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم انہیں فیدیہ دے کر چھوڑ دیتے ہو حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا نکالنا ہی حرام کر دیا گیا تھا پھر اس لئے پتہ چلا کہ فیدیہ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ قیدیوں کو جو ہے آزاد کرو تو ہمارے لئے بھی یہ حکم ہے کہ ہم یا ہمارا بیت المال قیدیوں کو آزاد کرنے میں اپنے فنڈ کو لگائے تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ رب العزت ان کو اپنے اہد یاد دلا رہا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت یہ اہد کیا تھا لیکن اس کے بعد تم نے اس کا انکار کیا مطلب کچھ بات کو تم نے مانا کچھ کو انکار کیا کچھ اللہ کے کلام پر عمل کرتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو اللہ فرماتا ہے تم بعض حکم کو مانتے ہو بعض پر ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو مطلب کچھ اللہ کے کلام کو اللہ کے حکم کو تم عمل کرنے کے قابل سمجھتے ہو کچھ اللہ کے حکم کو تم عمل کرنے کے قابل نہیں سمجھتے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان کا مطلب دراصل دین سے مکمل طور پر رضا مندی ہے دیل سے مکمل طور پر رضا مندی ہے البتہ بعض احکام کو قبول کرنا اور بعض کو رد کر دینا تو یہ نفاق ہے اور ایک قسم کی اللہ اللہ ہمیں نفاق سے بچا اس قسم کی نفاق سے ہمیں اللہ بچا یہ نفاق ہے کہ ہم بعض کو مانے اور بعض کا ہم انکار کریں تو جو ایسی مطلب بعض کو ماننا اور بعض کا انکار جیسے نماز دوزہ حضرقات بھی ہے اور ادھر سے دیاش کا کاروبار بھی ہے ادھر سے سود کا کاروبار بھی ہے ادھر سے جو ہے رشوت کا کاروبار بھی ہے نماز دوزہ زکاة بھی ہے اور وراست کی تقسیم بھی نہیں کر رہے ہیں نکا بھی ہو رہا ہے سائیڈ میں اور سائیڈ میں بے پردہ خواتین جو ہے وہ آنا جانا بھی کر رہی ہیں دیجے بھی بج رہا ہے اور وہاں پر نکے کا ولی میں کا کھانا بھی ہو رہا ہے تو کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کر رہے ہو تو اس ایسے عمل کی کیا سزا ہے جبکہ اللہ کیا کہتا ہے فصل میں کافہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ لیکن یہ لوگ ہیں جو کچھ کو مان رہے ہیں وہ کچھ کو نہیں مان رہے ہیں کچھ کو ماننے کے قابل نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو فما جزاؤ تو کیا جزاؤ ایسے شخص کی مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہو کہ دنیا کی زندگی میں اس کو ذلت کی مار ماری جائے خِزْيُنْ عذاب ان کو دنیا کے اندر عذاب دیا جائے ذلت کی مار ماری جائے اور وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور جب وہ لوٹے قیامت کے دن اس کو شدت کا عذاب دیا جائے عذاب کے طرف اس کو ڈھکیل دیا جائے اس کو فیک دیا جائے اس کو لوٹا دیا جائے دیکھ رہے ہیں ہم اگر ہم قرآن کی کچھ حصے پر ایمان لائیں گے اور کچھ کو ایمان کے لقائب نہیں سمجھیں گے یعنی عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم کو زلت کی مار ماری جائے گی اور آخرت میں تم کو زلت کی مار مار جائے گی وَمَا اللَّهُ بِمَا غَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت غافل نہیں ہے تمہارے عامال سے کیا پتا چلا اسے کہ ہم نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور کنٹی پرسنٹ دس پرس ٹین پرسنٹ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کی تضائی ہے کیونکہ آدھا تیتر آدھا بیٹر نہیں چلتا ملاوٹ والا مسلمان نہیں چلتا کہ تھوڑا سا یہ ہندو بھی ہے تھوڑا سا منافق بھی ہے تھوڑا سا سکھ بھی ہے اور تھوڑا سا اپنی نفسیات کو قبول کرنے والا بھی ہے یہودی بھی ہے نسرانی بھی ہے اور تھوڑا سا مسلمان بھی ہے جو جو چیزیں اس کو پسند آتی ہے اسلام کی یہ لے لیتا ہے اور جو چیز اس کی طریعت کو پسند نہیں آتی جو اس کے لوجک سے نہیں بیٹھتی جو اس کے سماج میں نہیں چل رہا جو اس کی طریعت نہیں مان رہی اس کو یہ چھوڑ دیتا ہے تو ایسا مسلمان اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ سلم کعف و پورے کے پورے اسلام کے اندر دافل ہو اور جو ایمان لانے والا ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے وہ اللہ کے کلام پر اللہ کے حکم پر شک نہیں کرتا اس کے ناماننے کی کیا وجہ ہے کیوں کوئی بندہ اللہ کے پورے حکموں پر عمل نہیں کرتا یہ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے احکامات بتائے کہ اللہ کا حق ہے والدین کا حق ہے رشداروں کا حق ہے یتیموں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے اور پھر نماز اور زکاة بھی ادا کرنا ہے اور لوگوں سے کس طریقے سے گفتار کرنا ہے بات کرنا ہے ان کو کس طریقے سے ان کے حقوق ہیں وہ ساری حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم بعض پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو تو اس کی کیا سزا ہوگی کہ دنیا میں بھی زلت کی مار ماری جائے گی اور آخرت میں بھی زلت کی مار ماری جائے گی تو اس کی وجہ اب اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیوں یہ لوگ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ زلت کی ہے اس کو یہ کیوں دعاو پہ لگا دیتے ہیں اولائک اللہذین اشتراؤل حیات دنیا بالآخرت فلا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض میں خرید لیا حب دنیا یہ وجہ ہے کہ دنیا کی شہرت مال عزت اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ آخرت کے زندگی کو بیج دیتے ہیں آخرت کے زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا نہ تو ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد کی جائے گی اللہ اکبر جنہیں دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا آخرت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کچھ حکم کو مانا کچھ کا انکار کیا ان کے لیے ذلت کی مار بھی ہے اور اللہ رب العزت ان کے لیے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگان دنیا کو آخرت کے عوض میں خرید لیا لہذا نہ تو ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی اللہ رب العزت اس چیز سے ہمیں بچائے ہمیں پوری کی پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے کیوں ہم اور عمل نہیں کر پاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے ہر کوئی بہت ساری قربانیاں دے کر کہ یہاں تک آیا ہے کسی نے رشداروں کو چھوڑا ہے کسی نے بڑے جواب کو چھوڑا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں رشداروں کو چھوڑا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان رشداروں کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہم خیال رکھیں کہ جہاں پر وہ اور والدین کے بھی حقوق کے تعلق سے ہم یہ بات کو خیال رکھیں کہ جہاں پر ہمارے رشدار یا ہمارے والدین اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہم ان کی فرمبرداری نہیں کر سکتے اگر وہ اللہ کے نافرمانی کی اللہ کے نبی کی نافرمانی کی بات کر رہے رشدار ہو یا والدین ہو رشدار کی بات کر رہے ہم ان کی فرمبرداری یا ان کی اطاعت یا ان کی بات کو ہم نہیں مان سکتے تو ہم اگر پورے کے پورے اسلام ہم نے ان کو چھوڑا ہے اور کسی نے دوستوں کو چھوڑا ہے کسی نے جواب کو چھوڑا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم پورے اسلام پر عمل چونہی کر پا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے علم کی کمی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے خالد اور مالک نے قرآن کے اندر کیا کیا حکم دیا ہے کیا عوامر ہے کیا نواہی ہے کیا چیز کرنے کا اللہ نے کہا ہے ان چیز کو کرنے سے اللہ رب العزت نے رکا ہے یہ نا جان پانے کی وجہ سے بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں اور اگر ہم قرآن کے پورے عوامر اور نواہی کو لکھیں جیسے ہمارے کورس کا ایک حصہ ہے اور اگلی کلاس انشاءاللہ وہی ہونے والی ہے کہ جو ابھی تک ہم نے ایٹی سکس آیا تک عوامر اور نواہی پڑھے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیز پر ہمارا عمل ہے کون سی چیز پر نہیں ہے اور آپ جب پوری لسٹ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ایسے کام ہوا کرتے ہیں جس کو ہم نہیں کر پاتے ہیں اور ہم اس کی کوشش اگر کریں گے جیسے 99% اگر ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمارا خود دل ہوگا انشاءاللہ کہ یہ ایک عمل میں سے چھوٹ رہا ہے اور اگر یہ میں ایک عمل کرنوں گا تو میں اس حدیث کا مستحق ہو جانگو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بند ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بند ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے اور اللہ کے دوست ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں فصل مقافع پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق اتا فرمائے اسلام کو جاننے اس کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین